دوستو آج کے اس دور میں سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا پاگل کر دیا ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے اور اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے فیس بوک، ٹویٹر اور انسٹاگرام جیسی بے شمار ایپس میں ہم اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہم خود کیا ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن سوشل میڈیا پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہم زیادہ جانتے ہیں دوستو آج کل ٹک ٹاک فہاشی پھیلانے والا نمبر ون اپلیکیشن ہے جو دنیا کے ایک سو پچپن سے زیاد ممالک میں آٹھ سو ملین لوگوں میں استعمال ہو رہا ہے اس اپلیکیشن کو بنانے اور مقبول کرنے میں یہودیوں نے کافی وقت لگایا ہے چائنہ نے میوزیکلی کو ستمبر دوزار سولہ میں لاؤنچ کیا تھا کچھ ہی عرصے میں اس اپلیکیشن کو اتنی شہرت حاصل ہوئے جتنی پچھلے چند سالوں میں فیس بوک اور یوٹیوب کو حاصل نہ ہو سکی اس اپلیکیشن کو لوگوں میں مقبول کرنے کا مقصد خاص طور پر مسلمانوں اور نئی نسل کے میماروں کو نشانہ بنانا تھا دوستو اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو تو ٹک ٹاک پر یہودی مذہب کے خلاف کوئی بھی ویڈیو نہیں ملے گی لیکن ہمارے معاشرے کے لوگ اس بے آئی کے سمندر میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مذہب اور تہذیب کا مذاق بنا رہے ہیں دوستو اس اپلیکیشن کا استعمال زیادہ تر مسلمان کر رہے ہیں اور ان میں زیادہ تعداد مسلمان خواتین کی ہے مسلم خواتین میک اپ کر کے ایسے ایسے برہنہ لباس پہن کر سامنے آتی ہیں کہ نہ تو ان کو خوف خدا ہے اور نہ ہی قیامت کا ڈر اور لگاتار ہمارے دین اور مذہب کا مذاق بن رہا ہے جسے یہودیوں کا مشن پورا ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان قوم کو برہنہ کیا جائے اور انہیں اپنی تہذیب سے ہٹا کر ویٹس ایپ، فیس بک اور بے آئی والی ٹک ٹاک میں لگائے رکھیں تاکہ ہماری نئی نسل اپنا قیمتی وقت اس بے آئی میں خود کو مشہور کرنے اور چند لائکس لینے میں لگاتے رہے ہیں دوستو یہودی چاہتے ہیں کہ جب مسلم قوم تعلیم کے میدان میں خالی نظر آئے گی تو حکومت ہماری رہے گی اور ہم مسلمان ان کے غلام رہیں گے آج ہمارا بچہ بچہ انٹرنیٹ کے استعمال کو جانتا ہے انٹرنیٹ کے استعمال سے جتنا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے کہیں زیادہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے دوستو ان فہاشی کے ایپس میں خود کو مشہور کرنے اور چند لائکس اور ویوز کے چکر میں آج کل ہماری اکثر خواتین وہ کام کر رہی ہیں جو کوٹے پر بیٹھی ایک تویف بھی نہیں کرتی وہ لائیو آ کر ایسے نازبہ اور فائش طریقوں سے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں جسے پوری دنیا دیکھتی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو لباس پہن کر بھی برہنا ہوں گی یعنی انہوں نے اتنا باریک لباس پہنا ہوگا جس کے اندر سے جسم واضح نظر آ رہا ہوگا یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا جس نے ان کے جسم کا کچھی سا تو ڈھانپا ہوگا اور باقی جسم برہنا ہوگا یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی ان کے سار ایسے ہوں گے جیسے خراسانی اونٹ کا کوہان یعنی سر کے بالوں کے نتنا اسٹائل کی طرف اشارہ ہے دوستو اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائی چھپی ہوئی ہے اسلام میں عورت کی حفاظت کی خاطر عورت کو مسجد میں عباد کرنے سے روک دیا اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا اور پھر آج اسی مذہب کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہیں اور جانوروں کی منڈی کی طرح اپنے جسموں کی نمائش کروا رہی ہیں دوستو ٹک ٹاک کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ آج کا بچہ بچہ دیوانہ ہے اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ویڈیوز بنا کر لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں اور اس گناہ کے کام میں لذت محسوس کر رہے ہیں اس کام میں نہ صرف بچے اور عورتیں بلکہ ان کی تربیت کرنے والے والدین بھی سامنے آتے ہیں جو جاننے کے باوجود اس بدفعلی میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں دوستو جب ہماری تربیت کرنے والے ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ ہمارا کیا ہوگا دوستو جاتے جاتے اپنے آپ سے دوستوال ضرور کیجئے گا کہ کیا ہم مسلمان کہلوانے کے لائک ہیں یا نہیں اور دوسرا ہم قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس مو سے پیش ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں